ہلو دوستو کیسے ہو امیت کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے تو دوستو آج میں حاضر ہوں آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو لے کر جو کہ آپ کے لئے بہت ہی یوزفل ہونے والی ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے یہ ڈوال ٹون اڈیٹنگ سیکھ لی ہے وہ بھی اپنی پکس ہارٹ اپلیکیشن کے اندر تو دوستو آج کی اس انٹرسٹیو ویڈیو کو بینہ ٹائم ویسٹ کیے سٹارٹ کر لیتے ہیں لس گو دوستو یہ ہماری پکچر ہے فرسٹ آف ہال آپ نے اس کا بیگراؤنڈ ریز کر لینا تو شیئر کے بٹن پر کلک کریں گے اور پکس ہارٹ میں اپنی پکچر کو اپن کر لیں گے ٹھیک ہے یہ ہماری پکچر اپن ہو چکی ہے کٹ آؤٹ میں جائیں گے ہماری پکچر کر لیں گے اور اس کا بیگراؤنڈ چینج کر دیں گے ٹھیک ہے دیکھیں کچھ آٹو ہو گیا کچھ ہم نے کر لینا اس طرح سے دومین کر کے ٹھیک ہے دیکھیں کچھ آٹو ہو گیا تو اب یہ ادھر سے رہ گیا ادھر بھی ہم نے جلدی جلدی سے پینٹ کر لینا ٹھیک ہے تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو اور آپ کو سمجھ بھی اسی طریقے سے آ جائے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے کرنا ہے ہو گئے اب اس کو آنا ہائیڈ کر کے ایدھر کی اپشن میں جا کے یہ جو رہتا تھا یہ بھی کر لینا ٹھیک ہے سائز کم کرنا ہے اور اس طریقے سے ریز کر دیں گا ٹھیک ہے ہو گئے ہی ریز اب ہم نے سیو کرنا ہے ڈرو ٹول میں جانا ہے ڈرو ٹول میں جانے کے بعد لیئر پر کلک کرنا اپنی فوٹو لیئر پر کلک کرنا اپنے پیچر کو کار لینا سیب اب ہم نے فل بیک آجنا ہے ٹھیک ہے اب ادھر سے بیک آجنا اب اپنے پلس والے آئیکن پر کلک کرنا ہے پک سارٹ میں جو مین پیجر ادھر آنے کے بعد ہم نے ادھر سے پک کنواس پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اور ادھر سے میں پکچر کا سائز لے لوں گا کا یعنی کہ جو بھی ہم ٹکر کا سائز رکھنا چاہتے ہیں تو میں آج تک یہ یوز کرتا ہوں تو میں ادھر یہ بیگراؤنڈ بلیک چوز کروں گا جہاں سے آپ کوئی بھی کلر چوز کر سکتے ہیں تو میں نے بلیک چوز کیا میں ادھر سے اوکے کر دوں گا پر والے نشان سے اور یہ زیادہ نہ بلیک نہیں آیا تو میں ادھر سے خود سے پینٹ کر لوں گا ادھر سے براشی اوالا چوز کر کے سائز کا فل کر دوں گا اور اس طرح سے پینٹ کر لوں گا ٹھیک ہے اس طریقے سے پینٹ ہو گیا ٹھیک ہے اب میں لیئر والے آپشن میں جاؤں گا اور 3 ڈاٹ پر کلک کر کے مرز کر دوں گا ایمٹی لیئرے کریٹ کروں گا اور ایڈ فوٹو پر کلک کروں گا اور اپنا جو میں نے بیگراؤنڈ جس پکچر کا چینج کیا ہے وہ پکچر کو ادھر ایڈ کر لوں گا ٹھیک ہے میں نے پکچر آ چکا ہے یہ پکچر آ گیا ٹھیک ہے اب ہم نے سیکٹ کام کیا کرنا ہے لیئر والے آپشن میں جانا ہے ایمٹی لیئرے کریٹ کرنی ہے ٹھیک ہے ایمٹی لیئر کریٹ ہونے کے بعد اس برش والے ٹول پر کلک کرنا اور یہ جو تیسرے نمبر والا ہے یہ یہاں پہ ہے یہ جو یہ والا برش چوز کرنا اور سائز اس کا تھوڑا سا کم کرنا اور پیسٹی کو کم کرنا سائز اس کا تھوڑا سا بڑھانا اور سیٹ کر دیں ہم نے ادھر سے اب کلر چوز کرنا ہے ایک ریڈ ریڈ کلر چوز کر کے ادھر ہم نے اس طریقے سے لائن لگا دی ٹھیک ہے اب 3 لیئر والے آپشن میں جائیں گے اور یہ جو ہم نے لائن پینٹ کیا ہے اس والی لیئر پر کلک کریں گے اور 3 ڈوٹ میں جا کے ٹرانس فرم پر کلک کریں گے اور اسے کچھ اس طریقے سے نا دیکھیں اس طریقے سے ہم نے رکھ دینا ٹھیک ہے اور ڈان کر دینا ہے اور اس کی بلیننگ موڈ کو ہم نے کرنا ہے اس کے بلیننگ موڈ کو ہم نے کرنا ہے لائٹنگ ٹھیک ہے لائٹنگ کرنے کے بعد اب ہم نے ایک اور ایمٹی لیئر کریٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اور پینٹ والے ٹول میں جانا ہے اور سیدھر سیٹ رہنے دینا کلر ہم نے چوز کرنا ہے کلر ہم نے چاوز کرنا ہے اسے ییلو یہ بھلا ٹھیک ہے ییلو چوز ہونے کے بعد اسی طرح ہم نے یہ بھی پینٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ایر والے آپشن کو کلوز کرنا ہے اور اس طرح پینٹ کرنے کے بعد 3 ڈوٹ میں جانا ہے لیئر والے اپشن میں جانا ہے جو ہم نے پینٹ کیا لائن اس پینٹ والی لائن پر کلک کرنا 3 ڈوٹ میں جا کر ٹرانس فرم پر کلک کرنا ٹھیک ہے اس طرح سے ہم نے یہ دیکھے اس کو ہم نے سیٹ کر دینا ہے ادھر ٹھیک ہے یہ ہوگی سے سیٹ اب ہم نے ڈن کر دینا اور اس کے بلائننگ موڈ کو بھی ہم نے لائٹنگ کر دینا ہے ٹھیک ہے لائٹنگ ہونے کا بات تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہماری پکچر بہت ہی کمال کی ایڈٹ ہو چکے تو ہم نے 3 ڈوٹ پر کلک کرنا اور سیو بھی مجھ پر کلک کرنا پکچر کی کوالٹی لوس بھی نہیں ہوئی اور پکچر ہماری ایڈٹ ہو چکے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگئے تو ویڈیو کر دینا لائک چینل پر نا ہے تو چینل کر دینا سبسکرائب اور ساتھ لگئے بیل آنکھ کو ضرور پیس کرنا تاکہ میں کوئی بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے تو نیچ ویڈیو کے لئے اللہ حافظ